اسی بات ہے کچھ نیا کرنا کچھ سیکھنا کچھ ترقی کرنی ہے تو بندہ انڈیا میں جائیں وہاں کے کچھ ایکسپیئرنس سیکھنا ہے میں یہ سمجھوں کہ آپ کو اگر موقع میں تو آپ جانا چاہیں گے سمجھنے کی کیا ضرورت بھائی جاؤں گا انشاءاللہ انڈیا دیکھ لیں دیکھنا کیا یار جب موقع ملے گا پشمیر بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے ہم نے اپنا ہمارے بات سسٹم کیا ہے ہم نے ایک چیز دو گریوی رخوادی بھیج دی ہیں پاکستان ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں ہمارے بلوچستان کو مقتل گاہیں بنا کر رکھا ہوا ہے وہاں پر اتنے قتل ہیں اتنی قتل و غیر اتام ہیں اچھا یار بلوچستان چاہتا ہے کہ ان کو ایک الگ صبح بنا دیا جائے اور زیادہ تو وہ کئی لوگ ان میں سے چاہتے ہیں جو سیپریٹ ہونے چاہتے ہیں اور ملنا بھی انڈیا کے ساتھ چاہتے ہیں یہ کیا معاملات پاکستان میں ہو رہے ہیں یار کوئی نا کوئی وجہ ہوگی پاکستان میں آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان کی کیا وجہ میں آپ سے جانا چاہتے ہیں بلوچستان تو چلو کہہ لیں کہ ایک سیکنڈ ملک ملک کی کہہ سکتے ہیں اس کو یا شہر کہہ سکتے ہیں شہر کہہ سکتے ہیں مطلب کچھ چیزیں کلچر وائز ہمارے سے وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن زیادہ سے بات ہے جو ہمارے پاکستان نہیں کر جو خود پاکستان نہیں ہونے کے ناتے ساتھ والا بندہ ساتھ والا کا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو وہ پر اگلے بندہ کا ساتھ کیوں دے گا زیادہ سے بات ہے ان کو پریشانیاں کوئی مشکلاتیں کوئی ان کو ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے جس وجہ سے وہ پریشان اگر بلوچستان ہم سے الگ ہو جاتے تو آپ خوش نہیں اس بات خوش نہیں ہے بھائیان افسوس رہے گا خوش کون رہتا ہے خوش کون رہے گا نا ٹھیک ہے نا افسوس رہے گا اس چیز پر تو ہم میں وہ انڈیا کے مائت کر رہے ہیں تو بھائی انڈیا میں کچھ ہے نا ان کو نظر آیا نا انڈیا میں ہم کیوں نہیں وہ بن سکے جو انڈیا میں ان کو نظر آ رہا ہے آپ بھی بھگوانوں کو پوچھنا چاہتے ہو یا نہیں اس طرف نہ جاؤں اب میری بات سنو اس طرف نہ جاؤں میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم میں وہ قابلت کیوں نہیں بلوچستان ہم پہ انحصار کرے اور ہم پہ ان کو بروسہ ہو گئے ہم پاکستان کے ساتھ ہیں ہم پاکستان کا حصہ ہیں انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی لیکن وہ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو ہم انڈیا سے زیادہ ترقی کیوں نہیں کر رہے کیا وجہ ہے ترقی کی سب سے بڑی وجہ ہے ہماری کرنسی ابھی دیکھو نا آج پیٹرول بیسل پر مہنگا ہوا ہے ہم دھماکہ مطلب کہتے ہیں بم پھٹ گیا اور جب پانچے پر سستا ہوگا خوشی ہو رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سی خوشی ہے پانچے پر سستا ہوتا ہے کب ترقی کریں گے ترقی کہاں کرے گا پاکستان ہم تو بڑے ہو جاتے ہیں ہمارے دادے پر دادے یہ سنتے سنتے مارک ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے لیکن اب وہ زندہ ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارا ملک کیسے ترقی کر رہا ہے یہی وجہ ہے تو اگر فرض کر لیں انڈیا اگر بلوچستان اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہیں جا کر مل جاتا ہے ان سے یا ان کے ساتھ ان کی کوئی بن جاتی تو کل کو یہ امپیکٹ الہور میں کراچی میں ہیدر آباد میں نہیں پڑے گا پڑے گا یار زائد سی بات ہے ہمارا تو پنجاب میں اس طرح کے حالات ہیں تو زائد سی بات ہے کراچی سیندہ ہیدر آباد وہ تو پھر بھی ذراب آپ کیا چاہتے ہیں آپ کس کے ساتھ رہنا جاتے ہیں یار مجبوری ہے رہنا تو مجبوری ہے ہر انسان کی کوئی اپنا دیش کون چھوڑ کے جاتا ہے لیکن زائد سی بات ہے جب بندہ مر رہا ہو بھوکا مر رہا ہو یا کہہ لوگ بے روزگار تو زائد سی بات بندہ یہ سوچے کہ یار بندہ انڈیا میں بھی ترہے مسلم میں ہو سکتا ہے نا زور انڈیا میں چلے جو باس وہ ان کے ہی ہو جائے مسلم ہی تو بندہ ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ مسلم ہوں بھی تو تو آپ جانا چاہیں گے سمجھنے کی کیا زورت ہے بھائی جاؤں گا انشاءاللہ انڈیا انڈیا دیکھ لیں دیکھنا کیا یار جب موقع ملے گار بندہ کوریا ساؤت افریقہ امریکہ نیوزی لینڈ جیسے خوبصورت ممالک میں جا سکتا ہے تو انڈیا ہمارا پردیش ملک ہے تو کیا عرض ہے بھائی بلوچستان جاتا ہے اس کو الگ صوبہ بنا دیے جائے اور انڈیا کے مائز بھی بڑا کرتا ہے سیپریڈ ہونا چاہتے ہیں دکھ نہیں ہوتا یہ کیا وجہ کیوں ہونا چاہتے ہیں یار جب دیکھیں پاکستان میں ہمارے بھائی سکلز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم ان کی ہر ایک چیز اب بلوچستان کے بات کا ہے ہمارے یہاں کے جو شہر ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے اول کے یہاں تک میں چھوٹ کے جانا جاتا ہوں اس وقت کیونکہ انڈیا میں جو ہے بات میں ہی نہیں اور بلوچستان بھی جاتا کہ اگر وہ ہمارے میں سے نکلا ہمارے پاکستان ملک میں سے ٹھیک ہے تو وہ وہ بھی بگتے کوئی چیز کبھی دارا ہے تو اس سے ان کے طرح جانا جاتا ہے دیکھیں یار ان کو کوپریٹ بھی کرنا چاہینا لاہور بھی تو کر رہے یار دیکھیں آنے والے وقتوں میں لاہور بھی ہی الفاظ بولے گا کہ انڈیا سپریٹ ہونے یار کیا وجہ کیا مسئلہ کیا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تو انویسمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے اپنی چیز کوئی منفیکٹری نہیں ہوتی انڈیا میں دیکھ لیں ہرے ایک چیز وہ خود منفیکٹری کا اس کے ادھر کے ریڈ بہت کام ہے ٹھیک ہے ادھر کے عوام بہت خوش ہے ٹھیک ہے ہمارے پاکستان میں صرف میں گائی میں گائی ٹھیک ہے ہمارے پاس اپنی کوئی بھی چیز نہیں ہے یہاں تک ہمارے پاس اپنی کٹنی بھی اپنی نہیں ہے وہ بھی کسی دن جا سکتی ہے دیکھ سکتی ہے دکھ سکتی ہے دکھ نہیں ہوتا کردے کے اپر ہم ڈوبے ہر ایک بندہ کردے میں ڈوبا ہوئے یار کہ اتنی مہنگائی ہوگی یار کہ گریب بندہ کیا کرے وہ میں نے ابھی پڑھ سے جو ایک ویڈیو دیکھ رہا تحریک ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک ہفتے سے پوڑے گھر بلیں اتنی سی یار بیٹی ہے اس نے بھی کھانا نہیں کھایا اسلام علیکم بھائی کا نام عبد الرحمان عبد الرحمان عبد الرحمان بھائی بلوچستان چاہتا ہے کہ صبح لگ بنا دیا جائے ان کو ایزا صبح ان کو ڈیکلیئر کر دی جائے یہاں پھر وہ سیپریڈی ہونا چاہتے یہ پاکستان میں کیا معاملات ہو رہے ہیں یار دیکھیں معاملات یہ ہے کہ اگر جمہوریت ہے جو پاکستانی نظام ہے اب میں اداروں پہ بات کروں گا تو عمران بھائی آپ کے سامنے ابھی تک جو ہے وہ آج قریباً اٹھتر دن ہو چکے ہیں اس تتر کے اٹھتر دن ہو چکے ہیں ابھی تک عمران بھائی کچھ اتا پتا نہیں عمران ریاض خان عمران ریاض خان صاحب کا کچھ پتا نہیں ہے دیکھیں یہاں پر حق بات کہنا یا کچھ بولنا اس کی سزا ایک ہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ روپوش کر دیا جاتا ہے آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے آپ کو مقید کر دیا جاتا ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات کی یہ ہم مقدمہ یہاں پر اگر لڑیں گے بلوچستان کا تو اس میں میں یہ بات کروں گا کہ دیکھیں کئی اس طرح کی بلوچی بہنیں ہیں کئی اس طرح کی مائیں ہیں کئی مائیں ہیں جن کے بچوں کو اٹھا لیا گیا ہے کئی بہنیں ہیں جن کے بھائیوں کو اٹھا لیا گیا ہے کئی ایسی خواتین ہیں جن کے شوہر جو ہیں وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچے کئی بچے ہیں جو اپنے باپ کا دیدار کرنے کو ترس رہے ہیں کئی مائیں ہیں جو اپنے لخت جگر کو دیکھنے کے لئے ترس نہیں ہیں کہ کم میرا بیٹا گھر واپس آئے گا لیکن ان کو اٹھا لیا گیا سپورٹ بھی تو انڈیا کو کر رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے جوان کر لیں نہیں نہیں یہ غلط ہے یہ بات جو ہے یہ افواہ جو ہے یہ بہت یہ غلط ہے چونکہ میرے دوست بہت سے بلوچی دوست ہیں میرے ساتھ پڑھتے ہیں یونین کونسل ہے جو بلوچی یونیورسٹی کی بطلب میرے بہت سے ایسے دوست و حباب ہیں جو بلوچی ہیں تو اس طرح کا ان کا معاملہ نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ہمارے حقوق نہیں دینے اگر ہمیں ہمارے حق نہیں دینے اگر ہم لوگوں کو نہیں سمجھنا اگر ہمارے لڑکوں کو ہماری نوجوان نسل کو ہمارے بچوں کو اسی طرح اٹھانا ہے آپ لوگوں نے اگوا کرنے اسی طرح ان کو اٹھا کے لے جانا ہے بینہ کسی قصور کے ان کے پر الزامات لگا کے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دینا ہے ایسے ہمارے بلوچستان کو مقتل گاہیں بنا کے رکھا ہوئے وہاں پر اتنے قتل اتنی قتل و غیر عطام ہے مارنے والے کون ہے اب ان کا نام نہیں بندہ لے سکتا لیکن سب پتا سب پتا اچھا اگر اللہ نہ کرے کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل جاتے ہیں کیونکہ ہم بھی نہیں چاہتے تو پھر کیا بیٹھے گی دیکھیں یہ تو ابھی کشمیر کو بھی تو لائلی لیتے تھے نا نہیں نہیں کشمیر جو ہے کشمیر کشمیر دیکھیں کشمیر اور ابھی تک لٹک رہے درمیان بلوچستان دیکھو نا یہ تو ابھی آیا نا لیکن میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کو اگر آپ اس کے حقوق دیں گے اگر ان کا حق ان کو دیں گے تو وہ کیوں مطلب اتنی مطلب آپ سے شہروں کو جو ہماری سیڈیز جائیں ان میں حقوق مل رہا لوگوں مختلف سیڈیز جاتے لاہور کراچی برا کہا نہیں جا سکتا کہ مکمل طور پر مل رہا ہے قانونی طور پر لوگ جو ہیں وہ جبر کا شکار ہیں معاشی طور پر جبر کا شکار ہیں معاشت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے پاکستان اس قدر بڑھ چکی ہے کہ عوام جو ہے وہ ان کو ان کے حقوق مل ہی نہیں سکتا تھوڑی سی نیبر کنٹری کی بات کر لے بنگلہ دیش ہو گیا انڈیا بھارت یعنی کی ہو گیا سیلنگ اس وقت جو پوزیشن ہے ہماری پیٹرول بھی آج بیس روپے مہنگ ہو گیا کیا ان کے ساتھ ہمارا کو کمپیرزن مقابلہ بن رہا ہے دیکھو آپ سب سے بڑی مثال بنگلہ دیش کے لے لو بھارت تو پھر بھی مطلب ایک سائیڈ پہ کر دو نا بھارت نے تو اتنی سٹرگل کیا اتنی محنت کی ہے بھارت نے بھارت نے اپنا لوہا منوایا ہے اپنے پوری دنیا میں عالمیں پورے ایک عالم میں اپنا ایک لوہا منوایا ہے وہ لوگ چاند پر پہنچے ہیں اور ہم اپنی گل فرنڈ کی گلی ڈھونڈنے میں مصروف ہیں یہ پوائنٹ ہے جنہ کی ایجوکیشن سسٹم بے کہا ہے ایجوکیشن سسٹم تو مطلب ہمارا جو ہے نا وہ کسی کہتے ہیں نا کوک لاؤس کا دیمک لگ چکی ہے لیپ ٹوپ دے دینے سے وظیفے لگا دینے سے نظام بہتر نہیں ہوگا پہلی بات تو یہ بنگلہ دیش کیا بات کرنے لگے بنگلہ دیش بنگلہ دیش یار دیکھو نا کب وہ ہم سے الگ ہو رہا ہے اور اب دیکھو ہم سے آگئے ہیں ہم سے دو قدم آگئے ہیں چار قدم آگئے ہیں اور ہم اس سے چار گند پیچھے ہیں ہر لحاظ سے معیشت دیکھا جائے معیشت میں وہ ہم سے آگئے ہیں اس کی معیشت ہم سے بہتر ہے لیکن ہر لحاظ سے بنگلہ دیش ہم سے بہتر ہے اس وقت کب ترقی کریں گے کب ترقی کریں گے ترقی تب کریں گے جب وہ ملک کے بارے میں سوچیں گے جب تک ہمارے جو حکمران ہے جو ہمارے اوپر آہ جو مسلط کر دی جاتے ہیں جن کو ہم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں جب وہ اپنی آنے والی نسلوں کو چھوٹے ہیں